اقبال کہندہ ان غلاموں کا یہ مسئلہ ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عداب اور اقبال کہندہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین اور جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے یدے بیدا ہے پیرانِ حرم کی آستی الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر اقبال کہندہ انہیں سارے ملکے ٹرمپ تو لے کے موڈی تک موڈی تو لے کے اے تھے موڈی دے یاران تک کہندہ روزانہ انہوں ڈرانا ہے الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار حضر اقبال نے دا نا رکھیا ابلیس کی مجلس شورا یعنی ابلیس نے سارے اپڑے یار بلائے ٹرمپ تو لے کے سارے یارانو انہیں کہا قرآن تے حضور دے دین کڑو انہوں صدر الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار حضر کہندہ انہوں روزانہ سو سو باری ڈرانا ہے اوہ نہیں 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 قرآن آ جائے گا حضر آ جائے گی ہاتھ کٹے جانگے ہاتھ کٹے جانگے قرآن حضر آ جائے گا تیٹھا صوبہ زکاة لے نا کوئی نہیں ہونا اے میں انہوں تھو گھروں چلے آنے جیڑے شارت میں کھڑو یہاں ہوتے انہوں تھے بچیاں بھی جنا وہ شیشے صاف کرنے لگتے ہیں ڈوب مرن تھا مقام نہیں مسلمانہ دیاں دیاں دس دس سال دیاں لوگ ہیں دے شیشے گھڑیاں دے صاف کر کے دس روپے لگتے ہیں اس تو وڈی کوئی لعنت ہے اس کو ہم بستے بندہ ویک کے اپنی دیاں بندے نو یاد آ جائے دیاں ساڑھی دیاں گرے تے کھڑی ہوتی پھر دسوں آزار ہے کون زمد آ رہے نا گلت حضور نے آتم تائی دی دی جتو قید ہو کے آئی پھر رسول اللہ نے جتو ننگے سر ویکھانت اے نہیں فرمایا یہ کافر دی دی یہ کلمہ تو آنا بعد اچھ پڑھا عدی بن آتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد اچھ کلمہ پڑھا پہلے تو مسلمان نے عدی بن آتم بھی نس کا حسن کا نہ کہا میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا جتو حضور نے انہا دی بیٹی نور آگ کی تا آتم تائی دی دھیما حضور نے فرمایا کیا حضور نے جتو ویکھانا سر تے کوئی نہیں اقبال پھر ترجمہ کی تا اس حدیث تا دخت رکرا چون نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روئے او کشیر حضور نے یا ایو علم الدسر تے یا ایو علم الزمل والی موڑے تو چادر لاک جو دے سر ہوتے دے 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 حضور نے کافرہ نہیں ہے یہنو ننگے سر نہیں ویکھ سکتے دے مسلمانہ دی ہیں یہنو ننگے سر پہ ایک گلہ سانو کرنیاں پہنی آن تے آخر یہ دین وال آنہ پہنے اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں یا فر اپنا انتظار کرو یا فر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا فر دین دی طرف فوراں واپس آؤ کاؤ بس جی بس بڑی ہو گئی ہونہ سی رسول اللہ دی چلے ہو دین وال صرف چلن دی دے رہے پھر برکتہ ہی برکتان رحمتہ ہی رحمتان امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے اور گل ہی کوئی نہیں دین دے سکون دا نہ آئے امن دا نہ آئے کی کھٹے آسی بہتر سال ہے حضورت دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب روٹی بھی کوئی نہ ملی کی ملیا اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہو ٹانگ جیڑی سلامت رہنی شاہ رگ کشمیر نو کہہ کہ تماشا بیک رہے سو دن تو زیادہ ہوگی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر ساری جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لے حینا ومیتنا چلو جی میربانی تو آڑی تسی مر گئے ہو اے دن آڑو تسی اے دن واسطے تسی اے دن کھڑے ہو گلہ کر دے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ کے تس اے ساڑھا قصور تو آڑا ہے تساں کیا فلانا آوی آوی جدو دین دی گل ہوئی او چھاٹے پڑے دین دی گلہ نہیں کیتی ہے جانی ہے صدہ صدہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کے لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے ہاں جی پھر رسول اللہ غارج تین دن نہیں سی رہنا پھر حضور حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا پھر حضور اپنی اے گلت میں پڑھ کے تو ویسی پاگل ہو جانا اور حضور کو مافیاں منگ دا حضور دی سابزادی حضرت رکیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی سابزادی دن جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبرج بھی نہیں اتار سکنا حضور اپنی بیمار سابزادی نو چھوڑ کے حضور بدر اچھائے سکتے دوسرح تسی تھی میں حضور تے دین نالکی کیتا حضرت زیاد بن عرصہ کہتے ہیں جب میں فتح دی خبر لیا کے گیا نا مدینہ منورہ حضور تھی اونٹھنی تے تے میں ویکھا جنت البکیج بڑے سارے لوگ جمان کہتے ہیں میرا دل انجج بجھ گیا ہووے نو ہووے تے حضور صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہے کہتے ہیں میں جب پہنچے تھے انہوں کے حضرت رکیہ نو دفن کیتا جا رہے حضور بدرج موجود ہنتے حضور صاحبزادی دیتے انتقال ہو گیا گلہ کوئی کرن نالیاں کرو دین نال بغاوت چھڑ دیو اور دین دی طرف واپس آو اور اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری حسن دے کے رون لے تنو دتا کس دلاسا ہو سلطان اللہ عرفین سلطان باہو فرمان دے نو حسن دے کے اور رون لے ہی اور تنو دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی اہمی گزری جی میں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی سامی سٹھ گتے سن اتنی ساری جگہ ہوں دی سوڑی سامی سٹھ گتے سن تے پرتن سگ سے پاسا ہو تے صاحب تے تُو لے خا مانگ سی باہو رتی گھاٹ نماشا ہو اتنی ساری قبر جا لبنی وہ بھی قسمت آلے نو لبنی گوھر کونہ دے اوالے کر دے نو اگر پیو نو ہی کیونکہ پیو ساری زندگی پترانو ایتھے چاہی پھریا اجا جو پیو نو چاندی واری آئی تا پتر انو کبر وچ بھی نہ اتار سکے لوگ دے اوالے کر دے تا دھڑال کر کے پیو نو تھلے سوڑ دے دن اور رمال چھڑ دے دن لوگ تھلے جاڑنا رمال بھی چھڑ دھڑال کر کے بس اتنی گالے بندے دی آکڑنا کیڑی گال دے کیڑی اگلان دے دوسری کی کر رہے ہو دین دینا آنا ہو تھے رسول اللہ نے بس قدر یوسف دا مالم ہویا اور بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا مالم ہو سی کبرہ وچ پیان اوز دن پھر آنے ہی گل ہو اے کی بن گیا آج تے جنہ وست میں ارام الال کم آیا ہو تے مٹی پا کے چلے گئے ایک سامن گزر دا کبرہ ساریاں ڈیپ ہونڈیاں تو اس تو بعد پتر قدی بھی نہیں آئے مڑ کے وہ انہیں اپنے کاروبارج مصروف ہو جانے ہیں بابیوری گئے اتنی باتیں اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے ہاں بترین انسان ہوئے گا کہ ازہب آخرتہو بے دنیا غیر ہی کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی کسی کی دنیا بنانے کے لیے ارام الال کمائے پون پر بھی کلک کریں